دوستو کیسے مزاز ہیں؟ امید ہے آپ لوگ بلکل خیریت سے ہوں گے دوستو آج میں نے کہا آپ کو چھوٹا سا ڈیمو کر کے بتائیں ہم جو ہمارا یہ ڈیزل ہیٹر ہے اس کو ہم نے بلکل چیک کر لیا، ٹیسٹ کر لیا اور اب ہم اس کو جو ہے وہاں چلائیں گے ہمارا پروگرام یہ آئے کہ ابھی تو ہم اس کو تھوڑا سا چلائیں گے آپ کو دکھانے کے لیے لیکن اس کے بعد یہ ہے کہ آج رات اس کو ہم چلائیں گے اور تقریباً دس بارہ گھنٹے ہم اس کو ٹیسٹ کریں گے سب سے پہلے ہم اس میں ڈیزل ڈالتے ہیں یہ ڈیزل میں نے منگوایا ہوا ہے دوستو سونگ لیا ہے میں نے ڈیزل ہی ہے اس کو ہم یہ دوستو اس میں ڈیزل ڈال دیا اب اس کو ہم بند کریں گے یہ بند ہو گیا ہے اس میں میں نے یہ گھٹکے بنوا کے لگائے ہیں لکڑی کے دونوں سائیڈوں پر کیونکہ یہ جو ہے یہ اس کے اندر سے نہیں آتا تھا نہ یہ آتا یہ اس کا ایکزاست ہے اور یہ اس کا فیلٹرہ اچھا اس کو بیٹری بھی چاہیے ہوتی ہے یہ پیچھے آپ دیکھ لیں اس کی جو گرمتار ہے وہ گرم کے ساتھ لگی ہوئی ہے اور جو تھنڈی ہے وہ تھنڈی کے ساتھ لگی ہوئی ہے تو اس کو چھوٹی سی بیٹری بھی چاہیے فین چلانے کے لیے اور اب ڈیزل ڈال دی ہے پیچھے سے میں نے گھر اپنی گاری میں لگائی ہے یہ آرزی طور پہ آئی ہے ہم نے آج سب ٹیسٹ کرنے کے لیے اس کے لیے جو ہم بیٹری ہے وہ ایک چھوٹی سی اڈیشنل بیٹری ہم لگا رہے ہیں گاری میں اور جو چارج بھی ہوا کرے گی اور جب ہمیں جہاں جائیں گے کیمپنگ وغیرہ کریں گے وہاں ہم اس کو نکال کے استعمال کر لیا کریں گے تو یہ آپ دیکھیں یہ اس کی سکرین ہے اس وقت اور یہ میں اس کو آن کرتا ہوں یہ آن ہو گیا یہ دیکھیں آپ اور یہ ہوا بھی آنا شروع ہو گئی ہے یہ سب بتاتا ہے یہاں سے آپ اس کو جو پاور ہے اس کو آپ نے لانگ پریس کرنا ہے تو یہ آن آف ہو گئی ہے دیکھیں یہ یہ آف ہو گیا یہ اس کو میں لانگ پریس کروں گا تو یہ آن ہو جائے گا یہ دیکھیں آپ یہ آن لکھا ہوا جائے گا یہ آن ہو گیا اور آن ہوتے ہیں اس کا فین جو ہے نا وہ چلنا شروع ہو گیا اچھا تو اب آپ یہ کر سکتے ہیں یہ اس کا اوپر کم جڑا کرنے کا آپ غور سے دیکھیں میٹر کو یہ یہ دیکھیں یہ ریڈ پہ آ گیا ہے اور اب یہ چلنا شروع ہو جائے گا اس کا مطلب ہے کہ یہ فل ہیٹ کرے گا اس کی ہیر تقریباً آٹھ کلو وات کے برابر ہیٹ ہے اور یہ اس کے چار اگزاسٹ پائپ ہے اس کے لگے ہوئے اس کے آگے آپ پائپ لگا کے چار خیموں کے اندر اس کی جو ہے وہ آپ گرمی دے سکتے ہیں تو ویسے تو اس کے ساتھ اس کا ریموٹ بھی ہوتا ہے لیکن میرا ریموٹ نہیں آیا وہاں سے وہ ڈالنا جو ہے وہ مینوفیکچرر جو ہے وہ بھول گیا اس کو میں نے کمپلین کی ہوئی ہے اور امید یہ ہے کہ وہ ایک دو دن میں بھیج دے گا جب آپ اس کو پہلے پہلے چلاتے ہیں تھوڑا یہ وقت لیتا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کے جو ہے یہ ڈیزل جو ہے یہاں سے لینا ہوتا ہے اور جب یہ ڈیزل لیتا ہے تو پھر یہ آن ہوتا ہے تو اس وقت اس کا فین چل رہا ہے ہلکا ہلکا جیسے یہ ڈیزل لے لے گا تھوڑی دیر میں دو تین منٹ میں یہ آن ہو جائے گا ایک چیز کا اپنے خیال رکھنا ہے دوستو اس کا یہ جو اگزاست ہے یہ بہت گرم ہوتا ہے تو آپ یہ نہیں کر سکتے کہ آپ اس کو اس کو خیمے میں رکھیں اور اس کو باہر نکال دیں نہیں یہ تھوڑا سا ٹینٹ سے دور ہونا چاہیے اور یہ یہاں پہ پائپ لک کے جو ہے نا وہ ٹینٹ کے اندر ہونے چاہیے تو تاکہ جو ہے وہ یہ ہے کہ کسی قسم کی آگ سے نہ بچے اور یہ جو یہاں سے نکلتی ہے اس کی گرم ہوا وہ بھی بہت گرم ہوتی ہے تو پائپ بھی آپ کو جو ہے وہ چاہیے جو نان فلیمیبل ہو اور آگے اگر آپ نے سراخ کیا ہے اس میں اپنے ٹینٹ میں تو وہاں بھی نان فلیمیبل لگتے ہیں کیا کہتے ہیں وہ آپ کو مل جاتے ہیں سٹوف جیک اس کو کہتے ہیں انگریزی میں تو وہ سٹوف جیک اگر آپ لے لیں جو جس کو آگ نہیں لگتی وہ میں ہمیں آٹھ دس ڈالر کا ملتا ہے وہ اگر آپ لے لیں تو وہ جو ہے وہ آپ کا بڑا زبردست چلے گا اچھا اس کے لیے میں نے پھر یہ سپیشل بیگ بنوایا وارٹر پروف بیگ ہے یہ ترپال کا بنا ہوا یہ تو میں نے یہ کیا کہ میں نے بجائے اس کے کہ میں اس کا سائز دیتا اس کا تو میں نے جو ہے وہ اس کا سائز دیا دبے کا تو اب دبے میں یہ ہے کہ دبا اس کے اندر میں نے ڈال دیا پیک کے تو یہ جو ہے یہ آرام سے اس کو کر دے گا یہ جو اس پر جو کوئی چلنا شروع ہو گیا یہ سموک نکلنا شروع ہو گیا اس کے اندر سے جو اگزاست ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اب یہ بالکل کسی بھی وقت جو اس کے اندر مشین ہے وہ چلنے والی ہے یہ یہ دیکھیں یہ ہلکی ہلکی اب یہ اس وقت یہ ڈیزل جو ہے پامپ جو ہے وہ ڈیزل اس کا لے رہا ہے اور یہ آپ دیکھیں یہ یہ چلنا شروع ہو گیا تو تقریباً پانچ سے سات منٹ جو ہے نا دس منٹ آپ یہ سمجھیں کہ اس کے اپریشنل چاہیے اور جو کمپنی کہتی ہے وہ تو یہ کہتی ہے کہ یہ ایک لیٹر ڈیزل میں تقریباً دس گھنٹے چلے گا لیکن میرا تجربہ جب میں آج کر لوں گا تو پھر آپ کو بتاؤں گا وہ پاور کے حساب سے ہوگا اب یہ دیکھیں یہ چلنا شروع ہو گیا اور اس نے گرم ہوا جو ہے وہ نکالنا شروع کر دی ہے یہ دیکھیں آپ کو ادھر ایگزاست بھی نظر آ رہا ہوگا یہ ایگزاست جو ہے اس کا یہ نکلنا شروع ہو گیا اچھا یہ دھوان کم ہو جائے گا جب یہ مکمل گرم ہو کے چلنا شروع ہو جائے گا اس لیے اس کو تھوڑا دور رکھنا خیمے سے ضروری ہے اور جو گورے ہیں وہ تو یہ بھی رکمنٹ کرتے ہیں کہ آپ ایک کارون ڈائی آکسائیڈ جو ہوتی ہے اس کا ایک ڈیٹیکٹر بھی رکھیں کمرے میں یا جہاں بھی آپ گیس وغیرہ کوئی اس طرح کی چیز استعمال کریں اب یہ دیکھیں اب یہ فل اس میں اتنی ہیٹ ہے کہ ہاتھ کرنا آگے مشکل ہو گیا یہ دیکھیں مسلسل یہ چل رہا ہے مسلسل اور یہ کم ہو جائے گی اس کے ابھی یہ جو ہے یہ بہت تھوڑی بیٹری یہ استعمال کرتا ہے بہت تھوڑی لیکن میرا خیال ہے جو جیسی بیٹری رکھشے میں ہوتی ہے اس سائز کی بیٹری بھی ہے وہ ہونا گاڑی میں ضروری ہے ایڈیشنل اور اگر آپ مائنس میں کیمپنگ کر رہے ہیں تو اس بیٹری کو بھی آپ کو اپنے خیمے میں رکھنا پڑے گا اگر باہر رکھیں گے تو وہ ڈرین ہو جائے گی تھنڈ کی ویسے یہ دیکھیں یہ چل پڑا ہی ہے اور بہت گرم ہوا نکال رہا ہے اس وقت یہ چاروں اس کے آوٹلیٹ جو ہیں بہت گرم ہوا نکال رہا ہے اچھا آپ اس کو کم بھی کر سکتے ہیں یہاں سے جتنی آپ کو ہیٹ چاہیے اتنی آپ کر سکتے ہیں آپ اس کے سامنے کھڑا ہونا مشکل ہو گیا اس وقت جو ہے اب بلکل اس کا دھواں اچھا اگر میں اس کو اور یہ بھی اگر یہاں کریں تو بہت گرم ایکزاوسٹ ہے اب یہ دھواں نکالنا بند ہو گیا اس کا اور یہ جو ہے یہ آپ دیکھیں یہ کر رہا ہے اچھا میں اس کو کم کر رہا تھوڑا سا یہ دیکھیں یہ کم ہو رہا ہے اگر یہ بلکل آپ کم کر دیں گے تو یہ تھوڑا سا گرم کر کے یہ پھر بند ہو جائے گا بہت گرم ہوا اس وقت نکال رہی ہے میرا خیال ہے چار خیموں کو یہ جس میں تین تین چار چار لوگ ہوتے ہیں مائنس پندرہ بیس پچیس پہ یہ پانچ ملڈ میں گرم کر دیں گے میرا درادہ تھا میں اس دفعہ گرمیوں میں اس کو وہاں دیو صاحب گرہ میں ٹیسٹ کیا جائے لیکن جو حالات پڑا چلے ہیں کہ وہاں اتنی زیادہ آٹھنڈ نہیں ہے ابھی تو میں نے کہا چلو اس کو پھر سردیوں میں ٹیسٹ کریں گے لیکن ہم نے اس کو فنکشنل کر لیا ہے مکمل ٹیسٹ کر لیا ہے اور اب جو ہے وہ یہ بس کسی بھی وقت جب ٹھنڈ آئے گی تو وہاں ونٹر کیمپنگ میں یہ چیک ہو جائے گا دوستو یہ چھوٹا سا پرفارمس میں نے کہا میں آپ کو بتاؤں اس کی کہ ہم نے اس کو فنکشنل کر لیا ہے اپنے ڈیزل ہیٹر کو اور یہ دیکھیں اب آواز کم ہوتی جا رہی ہے اور یہ چونکہ میں نے اس کو کم کی ہے تو یہ اب بند ہو جائے گا باقی دوستو یہ جتنی بھی چیزیں ہیں جو یہ اس طرح ڈیزل یا جن میں اگزاست ہوتا ہے اس کو بہت احتیاط سے استعمال کرنا چاہیے جہان ہے تو جہان ہے اور اگر آپ کو سمجھ نہیں آ رہی پتا نہیں ہے تو پہلے اس کو سمجھیں چیک کریں اس کے بعد کسی بھی چیز کو استعمال کریں ہم جو بھی چیزیں استعمال کرتے ہیں اس کو بہت احتیاط کے ساتھ اور مکمل سیفٹی میر لے کے پھر جائے ہم اس کو استعمال کرتے ہیں بلکل ایسے ہی لے کے مارکیر سے ہم اس کو استعمال کرنا نے شروع نہیں جاتے اس کو پہلے ہم نے ٹیسٹ کی ہے کھولا ہے ایک ایک چیز اس کی چیک کی ہے اس کے بعد اس کو چلایا ہے وہاں پر ورک شاپ میں اس کے بعد اس کو فکس کیا ہے مکمل بیک بنوایا ہے اور آج ہم اس کو جو ہے وہ خود ٹیسٹ کر رہے ہیں اور آج رات ہم اس کو لگا دیں گے اور دس بارہ گھنٹے ہم میں اس کو چک کریں گے دوستو خوش رہے ہیں تو ہمیں یاد رکھیں بہت شکریہ